بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھا جی آج ہم جو ہے چپٹر نمبر فائف سٹارٹ کرنے لگے ہیں تو چپٹر نمبر فائف جو ہے وہ جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہے وہ ای کامرس سیکیورٹی اینڈ پیمنٹ اس یونٹ کے اندر ہم ڈسکس کریں گے کہ کس طرح سے ہم ای کامرس میں سیکیورٹی پروائیڈ کر سکتے ہیں اور ہمارے پاس ڈسفرن طرح کی جو پیمنٹ آپشنز ہیں ای کامرس کے حوالے سے وہ کون کون سی ہیں تو اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں ای کامرس کی سیکیورٹی کے حوالے سے ای کامرس سیکیورٹی انوارمنٹ اوورال سائز این لاسز اوف سائبر کرائیڈز انکلیر تو آج کل جیسے ای کامرس سے بہت زیادہ ان نیہ مارکٹ میں تو اسی طرح سے اس کا کرائیڈ بھی بہت زیادہ ہو رہے ہیں کہ لوگوں کی پیمنٹس آئے ہو جاتی ہیں لوگوں کی کیرہڈ کار کی انفرمیشن جو ہے وہ چوری ہو جاتی ہے تو یہ سب ایشوز کیا ہیں یہ قسمیں آتے ہیں سائبر کرائیڈ میں آتے ہیں سائبر کرائیڈ میں ہر وہ ایشو آتا ہے کہ جس کے تھوڑھ آپ کی پیمنٹس میں فرار آجاتا ہے آپ کی پیمنٹس لاز ہو جاتی ہیں آپ کو ڈلیوری نہیں ہوتی تو یہ بہت زیادہ ہے لیکن یہ جو رپورٹ ہیں یہ سارے جو ہیں وہ ایشوز ہیں رپورٹ نہیں ہوتے تو رپورٹ نہیں ہوتے اس لئے ہمیں پھر بڑا مشکل ہے بتانا کہ کتنا سائبر کرائیڈ ہو رہا ہے کہ اس کرائیڈ میں کتنی غفلت ہو رہی ہے تو 2012 کا سبب بتاتا ہے ایوریج اینویل کاسٹ آف سائبر کرائیڈ واز 8.9 ملین پر یئر تو یہ 2012 کی بات ہو رہی ہے ابھی ہم 2020 میں ہیں تو دیکھیں 2012 میں 8.9 ملین پر یہ بھی یوریس کے حوالے سے اپری دنیا کے حوالے سے نہیں ہے پھر کہیں جب ہمارے پاس ایک انڈرگاؤنڈ ایکانومی مارکٹ ہے جس میں ساری ہماری سٹولن انفرمیشنز جو ہیں وہ ساری ہماری سٹور ہوتی ہیں تو اس میں بہت ساری چیزیں ہماری جو ہیں وہ جو انڈرگاؤنڈ ایکانومی ہیں جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے تو اس میں بھی بہت زیادہ یہ اس طرح کے مسئلے مسائل ہو رہے ہیں تو جس کے بارے سے ہمیں جو ای کامرس کا سیکیورٹی کا جو ایشو ہے بہت زیادہ یہ ایمپورٹنڈ ہو گیا ہے اور اس کو ہمیں بہت زیادہ لک آفٹر کرنے کی ضرورت ہے پھر what is good e-commerce security کے ہے to achieve highest degree of security we require new technologies organizational policies and procedures and industrial standards and government laws تو کیا اگر ہم نے اچھی جو ہے وہ e-commerce کا provide کرنی ہے تو ہمیں اس کے لیے technology کے اوپر وقت کرنا پڑے گا ہمیں ایسی technology لانی پڑے گی جو کہ e-commerce کی جو ہے security کو provide کریں گی پھر organization کی policies and procedures ایسی ہوں گے جو کہ e-commerce کو scare کریں گے مثلا آپ secure جو ہے وہ environment پیدا کریں گے customers کے لیے اور suppliers کے لیے تاکہ وہ آسانی کے ساتھ کام کر سکیں اور ان کا لقصان بھی نہ ہو سکے پھر industry کے standard اور government laws ہونے چاہیے کہ industry جو ہے e-commerce کی industry make sure کرے کہ کوئی بھی جو e-commerce کا کام کر رہا ہے وہ security provide کرے اپنے customers کو اور government کے لازوں ہیں ایسے ہونے چاہیے جو بندہ security کو breach کرتا ہے تو اس کو punishment ہونے چاہیے تاکہ ہم اچھی e-commerce security پیدا کر سکیں لیکن اس میں other factors and time value for the money تو ذریعہ بات اگر ہم e-commerce security پہلے provide کرنی کی کوشش کریں گے تو ہمارا time اس سے گزرتا جائے گا تو اگر جتنی بہتر security پیدا کرنے کی ضرور کوشش کریں گے تو وہ ہمارا time اس میں involve ہوگا تو اس لئے بات زبا یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جب ہم اپنا product launch کرنا ہے تو ہم اس کو launch کر دیتے ہیں اور جب آپ پھر بعد میں security issues کو دیکھتے رہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ security provide کرنے کی ہمیں بہت زیادہ time involve ہے اور جب باتا ہے time ہوں زیادہ لیں گے تو ہمارا last ہوگا پیسے کا last ہوگا اگر ہم time کم لیں گے تو ہماری security کا last ہوگا ہے اس کے علاہ پر دوسرا بھی cost of security versus potential last کہ آپ کو last کتنا ہو رہا ہے اور security کتنی کی cost میں پا رہی ہے بعضہ وجہ ہوتا ہے کہ security cost بہت زیادہ پا رہی ہوتی ہے اور آپ کی چوری جو ہے سوہوں میں سینکروں میں ہو رہی ہوتی ہے لیکن آپ کو security cost ہے وہ لاکھوں میں پا رہی ہوتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں آپ سوہوں کا سینکروں کا برداشت کر لیتے ہیں اور لاکھوں میں کہتے ہیں security ہم بعد میں پا رہ کر دیں گے and security often broken at the link تو کیا security ہمیں جو ہے normally ہم اس کو کیا کہتے ہیں تو پھر اس میں یہ سب چیزیں دیکھنے پڑتی ہیں کہ ہم اچھی security کیسے پروائیڈ کر سکتے ہیں اور کس طرح سے آپ کو لاؤسز سے ہم بس سکتے ہیں تو یہ آگے ایک ڈائیگرام ہمارا ساتھ دیکھیں کہ ہمارا جو ای کامرس کا ڈیٹا ہے وہ سب سے نیچے ساتھ پر ہمارا یہاں پر ای کامرس کا ڈیٹا آویلیبل ہوتا ہے اس کے بعد اوپر کیا آتے ہیں اس کے technology issue ہوتے ہیں یعنی کہ ہم technology کی تھروج ہوا ہے وہ ڈیٹا کو secure کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے اوپر آتا organization policies and procedure کہ پھر اس کے اوپر کیا آتا ہے organization policies and procedure ہوتے ہیں کہ ابھی آپ نے password user rights آپ customer کی جو ہے privacy تو یہ اس چیزوں کے تھروج آپ ڈیٹا کو protect کرتے ہیں اور اس کے اوپر loss اور industry کے لحاظ آتے ہیں government کے لحاظ آتے ہیں اور industry کے لگا رکھاتے ہیں ڈیٹا کو protect کرنے کے لئے تو یہ ہے کہ یہ different طرح کی لیئرز ہیں پہلی ہمارے پاس law and industry پھر organization policies and procedures اور پھر اس کے پاس technology کے لئے شروعاتے ہیں کہ یہاں پہ ہم technology کی 3 ڈیٹا کو ہم secure کرتے ہیں یہاں پہ ہم اپنی organization کی policy اور procedure سے secure کرتے ہیں اور یہاں پہ جو government کے large and industry کے لحاظ ہیں ان کے ثروح ہم secure کرتے ہیں یعنی کہ ہر level پہ ہمیں security پروائیڈ کرنی پڑتی ہے جسے کہ ہمارا data secure ہو سکتا ہے پھر یہ ہمارے پاس جو ہے ایک table ہے جس میں customer and merchant perspective on the different dimensions of e-commerce security کہ customer کا کیا perspective ہے کہ customer کی کیا سوچ ہے security کے حوالے سے اور merchant کی یعنی کہ trader کی کیا سوچ ہے یعنی تاجر کی کیا سوچ ہے security کے حوالے سے integrity customer کے کہتا ہے has information transmitted or receive have been alerted کہ جو بھی information میں نے e-commerce کے ثروح send کی ہے ویب سیٹ کے ثروح تو کیا اس میں کوئی change تو نہیں ہوئی کیا اس میں کوئی alteration تو نہیں آگئی پھر merchant کا perspective کیا ہے has data on the site been alerted without authorization is data been received from the customer valid کہ customer سے جو data جو مجھے ملا ہے customer نے جو مثلا data مجھے send کیا ہے وہ مجھے ٹھیک ملا کی نہیں ملا اس میں کوئی کسی کی authorization کے بغیرہ change تو نہیں ہوگی یعنی کہ یہ مرچن کا perspective ہے اور یہ کہا جی کسٹمر کا perspective ہے پھر نان ایپوڈیشن میں کہا جی can a party to an action with me later deny taking the action کہا جس کے ساتھ میں اپنا transaction کر رہا ہوں میں نے کوئی مثلا آرڈر بک کیا ہے تو کیا بعد میں یہ نہیں ہوگی دو دن بعد مجھے کہے گی بھی ہم نہیں اس کو پورا کر سکتے اسی طرح مرچن کا کہا جی can a customer deny ordering product کہ کیا ابھی کسٹمر نے مثلا دو دن پہلے آرڈر دیا تھا اب اس نے product کو manufacture کر لیا اب وہ ship کرنے کی position میں ہیں تو کسٹمر کہتا جی میں نے نہیں product purchase کرنی پھر اسی طرح authenticity میں whom are dealing with how can I assure that the person our entity is whom they claim to be تو authenticity میں کہا ہے کہ کسٹمر کیا ابھی کسٹمر کی یہ perspective ہوتا کہ میں کس کے ساتھ deal کر رہا ہوں کیا وہ authorized بھی ہے کوئی legal بھی ہے جبکہ مرچن کو پر مرچن کوشش کرتا ہے جاننے کی بھی ہا جی کہ جس کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں وہ صحیح کسٹمر ہے کہ نہیں ہے اس کی ایڈنٹی ہے دوسرا بنتا تو نہیں اس کے بہاب پہ کام کر رہا پھر آجاتی ایک confidentiality تو وہ کسٹمر چاہتا ہے کہ جو بھی اس کا message ہو وہ جو ہے اس کے اندر کیا جی اس کے اندر can someone other than the intent to read my message کہ میرا message جو ہے وہ confidential ہو کہ دوسرا نہ پڑے اور مرچن کا یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی message ہم send کرتے ہیں جو بھی data ہم send کرتے ہیں وہ جس کا ہے وہ ہی پڑے دوسرا نہ پڑے پھر privacy آجاتی ہے can I control the use of information about myself transmitted to an e-commerce merchant تو پھر آجاتی کا مطلب ہے کہ جو میری information ہے مقین leak تو نہیں ہو رہی اور مرچن کا perspective ہے what use if any any can be made or the personal data collected as a part of e-commerce transaction is the personal information of the customer is authorized تو دوسری پر مرچن کے perspective کیا ہے کہ پھر آجاتی کا حوالے سے data جو collect کیا جا رہا ہے کہ بھی اس کو میں کس طرح سے protect کروں تاکہ پھر آجاتی کا ویلی بلٹی کسٹمر جاتا ہے کہ مجھے ہر وجہ ہمیشہ مجھے جو ہے اکسیس جو ہے وہ آسانی سے ویلی بل ہو اور مرچنٹ کی کوشش ہوتی ہے کہ بھی وہ ان سب چیزوں کو ویلی بل کرے تاکہ سیکیورٹی پروائیڈ کرے یعنی کہ یہ کہا لیے چھے چیزیں ہیں کہ کسٹمر اور مرچنٹ کے پوائنٹ آف یو سے integrity کیا ہونے چاہیے non reputation کیا ہونے چاہیے authenticity کیا ہونے چاہیے confidentiality کیا ہونے چاہیے privacy availability یعنی کہ دونوں اس dimension پر سوچتے ہیں اور ان dimension کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم کیا جی e-commerce کی security کو پروائیڈ کرتے ہیں تاکہ کسٹمر جو ہے وہ بے ترتیقے سے بے بزنس کر سکیں اور مرچنٹ جو ہے وہ اپنے کسٹمر کو جان سکے اور اس کے مطابق security پروائیڈ کرے تاکہ اس کا جو ہے بزنس جو ہے اچھے طریقے سے جو ہے وہ چلتا رہے پھر کیا جی جو tension ہے between security اور otherwise ease of use the more security may you set it the more difficult side is to use and the slower it becomes تو یہ بات یہ چیز ہے ہمارے ذہن میں کہ اگر ہم جتنی زیادہ security پروائیڈ کریں گے اتنا ہی زیادہ وہ difficult ہوگا کسٹمر کے لیے یوز کریں گے ہم مثلا زیادہ پاسورٹ رکھے ہیں زیادہ ہم نے سکٹمر کے لیے اس کو استعمال کرنا مشکل ہو جائے گا اور اس کا ease of use اور اس کے سائیڈ پہ نہ آئے پھر کیا جی دوسرا issue کیا جی public safety and criminal use of the internet تو بہت سائے لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں انٹرنیٹ کو criminal use کے استعمال کرتے ہیں لوگوں کے پاسورٹ چوری کر لیتے ہیں لوگوں کے card information چوری کر لیتے ہیں پھر ہم نے ایک بگ کرنا آتا ہے کہ ہا جی کس طرح سے ہم اس کو minimize کریں تو یہ چیز دو چار issues میں آتے رہتے ہیں پھر ہمارے جو security threats ہیں وہ تین sides پہ ہوتے ہیں ایک client side سے ایک server side سے اور دوسرا communication pipeline سے جو کہ internet ہے یعنی کہ security کہاں سے خراب ہو سکتی ہے breach ہو سکتی ہے وہ client کے client کے computer سے client کے خود اپنے password leak کرنے سے دوسرا server کے through کہ جہاں پہ آپ کے ساری information save ہے server hack ہو جائے آپ کا تو ساری information آپ کی ضائع ہو سکتی ہے پھر communication پائم میں جو کہ internet ہے جو کہ wires ہے جو کہ forber optics سے جب آپ client اپنا communicate data کرتا ہے server کو اس درمیان information کیا ہو سکتی ہے آپ کی leak ہو سکتی ہے normally اگر آپ دیکھیں یہ diagram بنتی ہے کسی بھی e-camera transaction کی مثلا یہاں پہ ہمارا online customer ہے تو یہ کرتا اپنے internet service product کے through online store میں order کرتا ہے یہ customer بیٹھا ہے اور یہ پی ڈی سی آل ہے جو کہ میں broadband پوائیڈ کر رہے تو ہم اس کے through کسی بھی online store جو کراچی کے اندر online store ہے وہاں آر کرتے ہیں اور یہ online store ہے یہ merchant کی database کے ساتھ کنیکٹیڈ بینک ہے جب اس کا order ریسی ہو جاتا ہے merchant کو تو وہ اپنے warehouse سے customer کو کیا کرتا online اپنی product ship کر دیتا ہے پھر دوبارہ customer پی ٹی سی آل کے through online store میں order پیجتا ہے وہ order کس کے پاس ہے merchant کی database server میں آتا ہے اور merchant وہ check کرتا ہے merchant تو چیک نہیں کرتا bank merchant بینک کو کہتا کہ مجھے online payment customer نے کیا ہے تو customer کے credit card چیک کرتا ہے اور merchant bank وہ transfer ہو جاتی ہے پھر merchant ship کر دیتا اپنی product کو یہ normal اس طرح سے e-commerce cycle چالتا ہے ہم دیکھتے کہ کہ کہاں پر point ایسے ہیں کہ جہاں سے ہماری information leak ہو سکتی ہے یہ دیکھیں پہلا security تحق ہمارے پاس کیا جی جب ہم اپنا online استعمال کرتے ہیں پیٹی سیل کے طرح online جو کہ کہتے ہیں database میں جاتا ہے مرچن کسٹمر لکھ جاتا ہے تو یہاں پہ ہماری information چوری ہو سکتی ہے جب پیٹی سیل کو بیجے ہیں پیٹی سیل سے online store میں اور پھر یہ online store سے مرچن کے database سے بھی چوری ہو سکتی ہے information اور اسی طرح جب ہم bank سے بھی information چوری ہو سکتی ہے اور مرچن کے bank سے بھی چوری ہو سکتی ہے اور جب ہم ordership کرتے تو وہاں پہ بھی چوری ہو سکتی ہے جہاں جہاں ہماری information leak ہو سکتی ہے جو کہ security test ہوتا ہے یہ vulnerable points ہیں e-commerce transaction جہاں ہماری information leak ہو سکتی ہے اسی طرح سے جو most common security test ہے e-commerce department میں وہ malicious code ہیں اس کے بعد ماں پاس unwanted program ہیں پھر جو مارے پاس کیا ہیں جی آگے care card fraud threats spoofing farming یہ سارے مارے پاس کیا جی sniffing inside attacker pool design server جو کامل security threats ہیں جب بھی ہمیں کسی بھی ویب سائٹ کے اندر یہ کام ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے تو ہم ایک one by one دیکھتے ہیں malicious code یا malware کیا اس کو کیا کہتے ہم جی ویرس 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 کہتے ہیں driver by download کوئی چیز ہم download کرتے ہیں اس سے security breach ہوتا ہے وائرس آتے ہیں وامز آتے ہیں یہ وائرس کی چیئے ہیں رون سم ٹروجن ہورس یہ وائرس کے ڈیفرن نام ہیں back doors بور تھریٹس بوت client and server تو یہ کہیں client and server کو وائرس 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 تاگ کرتے ہیں وائرس 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 پر دوسرا ہمارا پی پوٹینشل انوانٹڈ پروگرام جسے پی یو پی کہتے جسے بروزر پارٹیز ہیں ایڈ وائرز اور سپائی وائر کہ آپ کے سسٹم میں کوئی بھی سپائی وائر آکر انسٹال ہو جاتا ہے اور وہ آپ کی انفرمیشن چھوڑی کرنا شروع کر دیتا ہے پھر مال پر فشنگ ہیں جس میں ایمیل سپیانس ہیں سپیر فشنگ ہیں جس میں ایڈنٹی فراڈ ہیں ایڈنٹی فراڈ ہیں یعنی یہ فشنگ کا مطلب کیا ہے آپ کے سسٹم میں آکر آپ کی انفرمیشن کو چوری کیا جاتا ہے آپ کی ایمیل سے چوری کیا جاتا ہے آپ کی فشنگ آپ کے سسٹم کے اندر آکر آپ کو ویو کیا جاتا ہے اور آپ کے پاس ورڈ آپ کے کردر کار تو اس کو ہم کہتے ہیں فشنگ کہتے ہیں فشنگ ہے آپ کی سکیورٹی تھرٹ ہو گیا پھر ہیکنگ ہیکنگ کرتے ہیں کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ بہت سارے جو ہیکرز ہوتے ہیں وہ آپ کے سسٹم کو ہیک کر لیتے ہیں کنٹرول کر لیتے ہیں اور پھر وہاں سے جو چاہتے ہیں انفرمیشن چوری کر لیتے ہیں پھر سائبر ونڈالیزم دسٹرپشن ڈی فیسنگ ڈسٹرائنگ دا ویب سٹرٹ تو بہت سری ایسے ہیں کہ لوگ جو کرتے ہیں آپ کی ویب سیٹ کو دسٹرائی کر دیتے ہیں آپ کی ویب سیٹ کا انفرمیشن چینج کر سکتے ہیں سائبر ونڈالیزم یعنی آپ کی جو ای کامرس کی سائٹ اس کو کیا کر دیتے ہیں ڈسٹرپ کر سکتے ہیں پھر ڈیٹا بریچ ہے کہ آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ لاؤس ہو جاتا ہے تو یہ بھی کہیں جی سکیورٹی کامن تھیٹس ہیں پھر کہیں جی کریڈ کار کے فراد اور تھپس ہیں کریڈ کار کا فراد ہو جاتا ہے آپ نمبر کریڈ کار خراب ہو جاتا آپ پاسپورڈ پھر سپروفنگ این فارمنگ اس کے ثروہ آپ کی انفرمیشن چوری جاتی ہے پھر سپیم جنک ویبس سائٹ ہیں لنک فارمز ہیں کہ آپ سپیم کا مطلب کہ بہت ساری انوانٹڈ ویبس سائٹ آپ کے اوپر آ جاتی ہیں پھر ایڈنٹیٹی فراد تھریف کوئی پھر ڈینائل آف سرویس ہے جیسے ڈیو ایس ٹیک کہتے ہیں ہیکر سرویٹ سائٹ وید یوز لیس ٹرافک ٹو آور حام دا نیٹ ورک سرویس کیونہ ملتی کہ وہ ہیکر کیا کرتے ہیں کہ بھی آپ جو ویبس یوز ہو رہی ہے تو اس کو بہت بزی کر دیتے ہیں یا اس پہ بہت زیادہ ٹرافک جنیٹ کر دیتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے کہ بھی آپ اس ویبس سائٹ کے اندر سے ڈیٹا لوڈ نہیں کر سکتے پھر ڈیسٹریبیٹی ڈینائل آف سرویس نیٹ ورک کے اٹیک ہے کہ جس کے تھرو کہ جی آپ جو ہیں ڈیفرن طرح جو کہتے ہیں انفرمیشن آپ کی نیٹ ورک کے اوپر چاہ رہی ہے ایک سائٹ سے دوسری چاہ رہی اس کو منیٹر کرتے ہیں اس کو چوری کرتے ہیں پھر آپ کے پاس انسائیڈر اٹیک ہیں جو اٹیک کرتے ہیں آپ کی ویب سائٹ کے اوپر پول ڈیزائن سرور کلائنٹ اگر آپ نے اپنی ای کامرس سائٹ بڑی اچھتی کسی ڈیزائن نہیں کئی اس میں خلاز ہیں تو پھر بھی سیکیورٹی تھئرس ہیں پھر موبائل پلیٹ فارم میں آکر سیکیورٹی ایشیوز آگئے ہیں پھر اس کے بعد کلاود سٹوری سیکیورٹی جو ہے یہ سب کیا جی ہمارے پاس تھئرس ہیں جو آپ کے پاس آگئے جس کے طرح آپ کی ای کامرس کی سائٹ جو ہے وہ سکتی ہے تو یہ سارے ای کامرس کی ویب سیٹ ہیں یہ چوری ہوتی رہتی ہیں اور یہ ساری انفرمیشن جو ہے وہ آپ کو سیکیورٹی تھئرس کرتی رہتی ہے اور جس سے آپ آپ کی انفرمیشن چوری ہو سکتی ہے تو آج ہم نے بیسکلی یہ بات ڈسکس کی ہے کون کون سی سیکیورٹی تھریٹس ہمارے پاس ایسے پوائنٹس ہیں جہاں انفرمیشن چوری سکتی ہے وہ کلائنٹ سرور اور کمیونکیشن پائپ لائنس ہیں پھر ہم نے بات کی تے سیکیورٹی میں ٹینشن کی ہے اور ہم نے بات کی ہے پھر یہ سیکیورٹی ہے چیز کی ہے اور پھر ہم نے بات کی کسیورٹی سیکیورٹی کر سکتے ہیں تو یہ تھا پہلا حصہ ای کامرس کی سیکیورٹی کا تو نیکس حصہ میں بات کریں گے کہ ہم کس طرح سے ڈیفرنٹرہ کے سلوشن پروائیڈ کریں گے تاکہ ہماری ای کامرس کی سیکیورٹی ہے بہتر ہو سکے